ہندوستان کا دل دلی اور اس دل کی ایک نبس ہے خطب بنار دیکھا ہے جس نے کئی تخت و تاج آباد ہوتے اور کتنی ہی سلطنتوں کو برباد ہوتے یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ماملو کیانے کی غلام ونش کا راج مگنوں کے کئی سو سال پہلے اس ونش کی نیو باروی صدی میں سلطان قطب الدین عیبت نے رکھی تھی ایک ایسا دور جہاں غلاموں کے بدل پر ظلم و ستم کے نشان اور آنکھوں میں خوف لے کر منڈیوں میں جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جانا عام تھا پر ویشتانہ اس دور میں عورتوں کا تو وجود ہی گیا اور کسی عورت کا سلطان بن سوچ سے بھی میلوں دور لیکن وقت کی کوک میں پریورتن جن لے رہا اور اس کی شروعات ہوئی تھی ایک ایسے سلطان سے جس نے آگے چل کے اپنے بیٹوں کو پیچھے چھوڑ اپنی قابل بیٹی کے کاندھوں پر حکومت کی باغ دور دیکھنا زیادہ مناسب سنچا تاریخ کے پنوں میں اس نیک دل سلطان کو التمش کے نام سے جانا گیا موسیقا موسیقا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی رحمت سے ہے آباد ہماری سلطنت اور اس سلطنت کی طاقت ہے آپ سب کی بے پناہ محبت ویسے تو ہم آپ کے سلطان ہیں پر یقین مانیے ہم آپ کے خدمتگار ہیں آپ کی خوشالی ہماری عبادت ہے اور آپ کی خیریت ہماری بندگی آج چاند مبارک ہے عید کے پاک چاند کے دیدار کا ہمیں انتظار ہے ہم نے اپنی عوام کو آج جیدی دینے کا فیصلہ کیا ہے سبحان اللہ قرآن سونے کے مہنگے سکتوں کا چلن ختم کر چاندی کے نئے سستے سکتوں کو چاری کرنے کا ہم نے بیسلا کیا سونے کے ایک سکتے کے بندے آپ شاہی خزانے سے چاندی کے دس سکتے لے سکتے ہیں ہم سرعام یہ اعلان کرتے ہیں کہ عید کے پاکیزہ چاند کی گواہی جو چار پاک زبان ہمیں پہلے پہل دیں گے انہیں چاندی کے چار سکتوں سے نواز آ جائے گا وہ چار پاک زبان ہم سے مو مانگی مراد مانگنے کے حق دار ہوں گے چاند رات مبارک 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 والدہ سلطانہ لگتا ہے آبام سلطان التمشک لائی تبدیلیوں کو تہید دل سے اپنا رہی ہے نادان اس دل کا کرے بھی تو کیا کرے اس دل کی اپنے پند کو اتنا اتراک نہ چتاہ دیتا یہ کب سر چڑھاتا ہے اور کب پل میں نصروں سے گراتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا قصطاخی ماف ہو والدائی سلطانہ چاندی کہ یہ نئے سکھیں آپ کے شوہر مرہوم سلطان قطب الدین عیبق کے سونے کے سکھوں کے چمع کو کہیں ٹھیکہ نہ کر دیں ہواوں کا رخ بدلتے وقت نہیں لگتا دلا کل یہی ہوا ہے ہمارے شوہر قطب الدین عیبق کی جوتیوں کی غلام تھی اور آج آج نئے سلطان التمر سے وفا نہ پا رہی ایمان جب بدلتے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں ہم حرم سے عید کے جشن کے انتظامات دیکھ کر آتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام ہم کیا کہہ رہے تھے گلکن ہم سبھی تو آنکھیں چار کر لو حرم کی کوئی لونڈ ہی نہیں ہے ہم میٹے رہے تمہاری تمشاد بیگم بے شک ہمارا سلام قبول کیجئے کتب جا اس بار دھوم دھام سے اید منانے کا انادہ لگتا ہے تمہارا ہم کیوں ہو آمی اس دن کا تو میں نے تیس سال بے سبلی سے انتظار کیا ہے ہاں جتنے برسوں بعد سلطان کے ساتھ اید منانے کا موقع ملا ہے تو اس موقع کو میں ایسی تھوڑی نہ جانے دیتی پھرنا اتنے سالوں سے وہ کبھی جنگ میں مصروف تھے تو کبھی لاہور سہیکہ محل کی رونک دیکھ کر ہمیں تو کتب دین کی زمانے کی یاد آگئی کیا ہو آمی اب ابو کا نام سن کے سب ٹھیک تو ہے پکر ہمیں ہمارے شوہر کے نام کی نہیں تمہارے شوہر کے کام کی یہ کیسی تبدیلیا ہے کتب جو تمہارے ابو جان کا وجود ہندوستان کی سر زمین سے مٹا تھے یہ کیسی تبدیلیا ہے امی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے آپ دیکھنا آنے والے وقت میں سلطان کی نیک دلی سے ابو کا نام اتحاس کے پنوں میں سنہرے الفاظوں میں درش ہوگا اتحاس کے پنوں میں درش ہونے کے لیے سلطان کتب الدین ایباک اپنے کسی غلام کا موتاج نہیں ہے وہ بادشاہ تھا اور بادشاہ رہے گا باری نانی امی جان اسلام علیکم نانی جان پسرا کیا ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے کمال کر دیا شاجہ تم نے اتنے کم وقت میں تم نے اتنا خوبصورت جامہ تیار کیا ہے امی ان نگینوں کو تو دیکھئے کتنی مہین کاریگری کی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی صدی ہوئے کاریگر کا کام ہے شہزادی رضیہ کا ہے کیا رضیہ کو اپنے ابو جان سے محبت کم ہے جو اکیلے شازیہ اس پر دسکاری کر رہی ہے اسے تحفہ نہیں دینا اپنے ابو کو ہم بھی کس سے پوچھنا گھوم رہی ہوگی اپنے چند غلاموں کے ساتھ تلی کی گلیوں کی خاک چھانتے کتوبی شان و شوقت کو مٹی میں ملائی گی یہ لڑکی آدلہ شہزادی رضیہ کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے کیا سوچ رہے ہیں رضیہ سوچ کہری ہو جائے تو ارادے کمزور ہو جاتے ہیں ڈر لگ رہا ہے ڈر بڑا ہے یا ابو کے لیے دل میں محبت شہزادی ہم یہاں کیوں آئے ہیں یہاں تو جن غلاموں کو موت کی سزا دی جاتی ہے نا انہیں اس بھوکی شر کے آگے پھیک دیا جاتا ہے شہزادی چلیے نا ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے در تو ہمیں بھی لگ رہا ہے چندہ پھر ابو کے لیے شیر کی خال کا بال تو ہمیں نکالنا ہی ہوگا شیر کے آسپار نہیں شہزادی آپ رہا نہیں کر سکتی نہیں چندہ یہ کام تو ہم خود ہی کریں گے تم ان سے گاؤ کی دروازہ کھو نہیں شہزادی یہ شیر آدم خور ہے ترنگی اس کی فطرت ہے وہ اپنی فطرت کا گلام ہے تو ہم اپنے فطور کی شیر کی خال سے بال نکالے بغیر تو ہمیں آسے جانے والے نہیں شیر دروازہ کھولو یہ شہزادی رہزیہ کا حکم ہے موسیقی 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 ایک بال کی ہی تو بات ہے دے دو نا موسیقی 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 یالہ رحم کیر موسیقی 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 بند کرو جلدی حاسم بند کرو شہسادی رسیو شہسادی رسیو شہسادی رسیو بس بس چینے کے چار پر ناچڑاو بچ گئے ہم جان سوگ گے دیا ہماری ہم بینی جانتے ہم نے کیسے کیا بس ہو گیا ہم نے اپنی آنکھیں بند کی اللہ کا نام لیا باہو سر پر رکھ گیا اور سر پر بھاگے یہاں چلو اب اب کہاں ابھی تو بس شیر کا بال ملا ہے ابھی تو اببو کی لئے دو توفے اور لینے بس تھوڑی سی دور ذرا سیر کر کے آتے ہیں اب ہم ایک قدم بیار چلے نا تو سچ مچ ہم ہم بھگوان کو پیارے ہو جائیں گے شہسادی آخر ہم یہ ویرانے سے ریکستان میں کیوں آئے ہیں وہ جو پیڑ ہے اس پیڑ کا ایک پتہ ہم اببو کی لئے لے جائیں گے اس پیڑ کا ایک پتہ ہم اببو کی لئے لے جائیں گے اے بھگوان ان پتیوں کا سلطان کے توفے سے اکھر کیا لینہ دینا ہے پتیاں لے کر آتے ہیں پھر تمہیں بتاتے ہیں اے دییا شہسادی رضیہ اور ان کے منصوبے یا تو وہ جانے یا پیرو پر والا یا پیرو پر یا پیروی یا پیرو پر سلطان موسیقی 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 موسیقی